کانگڑا جلہ کے بڑی ہڑا وارڈ کے پارشد جوگندر کمار کی مہتوکانشہ ان دنوں پروان چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے حال ہی میں جلہ پریشد کے چناووں میں جیت حاصل کر کے پارشد بنے جوگندر کمار اوفو پینکو کی نظر اب بھاوی بیدان صبح چناووں پر ٹک چکی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے کارک شیطر کی حدوں سے باہر جا کر پینکو اب شہپور کے تمام شیطروں پر فوکس کرتے نظر آ رہے ہیں حال ہی میں پارشد جوگندر نے دھار کنڈی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ون ریٹ سے دھار کی سمسیہ کے بارے میں جلہ دھیش کاریلے میں پہنچ کر سالوں سے لٹکی پڑی فورسٹ کلیرنس کو خریجھنڈی دلوائی تھی اب جوگندر نے نڈی سٹی دل لیک پر جا کر فوکس کر دیا ہے جوگندر پینکو نے بتایا کہ آخر چار کروڑ کی سویکریتی کے باوجود بھی اس دل لیک کا کایا کلپ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے جبکہ بہت جلد یہاں شاہی سنان ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ مہینے بھر کے اندر اس کا کایا کلپ نہیں ہوا تو سرکار پرشاشن کو اس کا خامیازہ بھگت نہ پڑے گا دیکھو ڈل کے اوپر بہت سارے نیتاؤں نے اپنی رازنیتی کی ہے بہاں پر لیکن میں تنا کہہنا چاہتا ہوں کہ بھگوان کی آسا کے ساتھ کھلوار نہ کیا جائے سہی سنان ہونے اور بہاں پر بہت بھی برا حال ہے ماننی ہے یہاں کہ جتنے بھی ہمارے نیتا لوگ ہیں ان سے سب سے آگرے ہیں کریپے کر کے ایک ماہ کے انترکت اس کا کارے کروائے جائیں کیونکہ سننے میں یہ ہے کہ چار کروڑ پر شنکشن ہے لیکن بہاں پر ماتر کاغ جو میں ہے ایمپلیمنٹ کچھ نہیں کیا جا رہا ہے پیچھے کپور صاحب جی نے بہاں پر کارے بند کروائے تھا کیونکہ کارے گھنوبتہ کے ساتھ سے اچھا نہیں ہو رہا تھا لیکن میرا ماننی سنسر جی سے بھی آگرے ہیں کریپے کر کے کارے تو بند ہو گیا تھا آپ نے اچھا کارے کرنے کا دیش دیئے تھے لیکن اچھا کارے تو چھوڑو پرے کے بعد بہاں پر کارے بھی پوری طرح سے بند کر دیئے گیا ہے کریپے کر کے آپ اپنی جو سمکسہ بیٹر کروٹی اس میں اتشکر کاروائی لے اور ایک مہا کے انترگر اس کا کارے سلو کریں یہ نہیں ہوتا تو ڈل لیک کی جو آسا جو وہ سامنے سرک میں دیکھیں گے